بسم اللہ الرحمن الرحیم اگوانی مٹن بریانی آج بننے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ فرمائش آ رہی تھی کافی سارے ناموں سے اس کو پکارا بھی جاتا ہے ہم بیسن کی قتلیاں بنائیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کی کریوی بنانی ہے مسالے دار سی اور اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو آپ اس کو بیسن کی کریوی کہلیں بیسن کی سبزی کہلیں تو یہ آج ہم تیار کریں گے بہت ہی سپائسی سی مزیدار سی بیسن کی کتلی بنائیں گے اور اس کی ہم گریوی تیار کریں گے یہ ہماری آج کی دونوں ریسپیز ہیں تھوڑی سی لینڈی ہیں چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان ریسپیز کو بنانے کے لیے ہمیں اجزا کون کون سے درکار ہوں گے سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ آج آتے ہیں مٹن آخوانی بریانی کی طرف رائس کو بھی میں یہاں پر بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں تو اس کی آنچ کو ہم کھول دیتے ہیں چلیں یہ بوائل ہونا شروع ہو جائے گا پانی تو میں اس میں ایٹ کر دوں گی رائس چاول ہمارے بوائل ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو اس میں ہمیں اجزا چاہیے اس میں ہم کشمش ایٹ کرنے جا رہے ہیں گولڈن اور بلیک اس کے علاوہ اس میں جائے گا زیرہ لیسان اور ادرک کا پیسٹ ہے ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ بڑی چھوٹی الائچی ہے دارچنی تیز پتہ اور لانگ نمک ہم اس میں شامل کریں گے دہی اور ساتھ ہی اس میں جائے گی سرخ پیاز یہ تمام چیزیں ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں پیاز کو میں یہاں پر کر لیتی ہوں سلائس اور اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے اس کے بعد اس میں ہم گرم مسالہ شامل کر دیں گے لہسان ادرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے میرے پاس جو مٹن ہے وہ بوائل ہوا ہے میں وہ اس میں ایٹ کروں گے دہی شامل کر دیں گے اور ہم نے اچھا سا اس کو بھون کر ایک کوڑما جو کہ بہت ہی سمپل سے مسالوں کے ساتھ ہے زیادہ تر اس میں کوئی لال میرچ اور دھنیا اور حلدی یہ تمام چیزیں نہیں ہیں اگوانی بریانی ہے بہت ہی مائلڈ سی بنائیں گے تو یہاں پر میں ایٹ کر دیتی ہوں چاول بوائل ہونے کے لیے اور پیاس کو رکھ دیتے ہیں سرخ ہونے کے لیے لیے رہے ہمارے بھیگے ہوئے رائس ایک ادرک مکسنگ بول لے لیتے ہیں چلے رائس کو آپ نے لازمی طور پر بھگو کے رکھ دینا ہے اور میں اب اس کو بوائل کر لیتی ہوں ایک کنی چلے ساتھ ہی اس میں شامل کر دیتے ہیں نمک نمک اس میں جائے گا ایک ٹیبل سپون بھر کے چلے جی تھوڑا سا سٹر کر دیتے ہیں اور اس کو ایک کنی اُبلنے دیتے ہیں ساتھ ہی پیاس کو فرائے کرتے ہیں اور اس کو میں رکھ دیتی ہوں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے فرائے ہونے میں ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر دوں گی ثابت گرم مسالہ تاکہ وہ بھی کر کر آئے اور ساتھ ہی ہماری جو پیاز ہے اچھی سی گولڈن ہو جائے گی تھوڑی سی پیاز ہم گارنشنگ کے لیے نکال لیں گے اور باقی کے ساتھ ہم نے مسالہ تیار کر لینا ہے تو یہاں پر میں اوائل اس میں ایٹ کر کے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں اوائل ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں آدھا کپ چلے جی آدھا کپ اس میں چلا گیا آئل اور آپ نے لے لینی ہے دو عدد درمیانے سائز کی پیاز اس کو کر لیتے ہیں سلائس جب بھی آپ کو پیاز سرخ کرنی ہے آپ اس کو اس طریقے سے سلائس کریں گے اور جب آپ کو رنگز کٹنے ہوں تو پھر جہاں سے پیاز سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں سے آپ نے اس کے رنگز کٹ لینے تو پیاز کی کٹنگ سے بھی بہت فرق پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ کورمے کی جو پیاز ہے وہ ہم اپنے گھر میں صرف ان لوگوں کے سکھ اٹھواتے ہیں جو بہت ماہر ہوتے ہیں یہاں پھر ہم اس کو سلائسر سے کٹنا پسند کرتے ہیں بہت ہی باریک سی پیاز اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے تاکہ ہم اس کا چورہ تیار کر لیں تو یہ درمیانے سائز کی پیاز تھی جس کو ہم نے سمپلی سلائس کر کے اچھا سا نائس سا گولڈن کلر دے دیں گے بریانی بننے جا رہی ہے اور کورمے میں جو کلر آئے گا وہ اس پیاز سے ہی آئے گا کھر میں جو آپ کا دہی تھوڑا سا کھٹا ہو رہا ہے وہ بھی آپ اس ریسپی میں ایڈ کر سکتے ہیں دریانی میں اچھے جاتے ہیں کھٹا دہی خوب پکے وے ٹاماتر تو چلیں یہ چلی گئی اس میں پیاز دھوڑا سا آنچ کو تیز کر دیتے ہیں اور ساتھی میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں ثابت کرم مسالہ دو ادد ایڈ کر دیتے ہیں بڑی الائچی ایک تارچنی کا ٹکڑا ہے چھوٹی الائچی لانگ اور تیز پتہ ساتھی شامل کر دیتے ہیں سفید زیرا پیاز اچھی سی فرائے ہوگی تو پھر میں اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ اور وائل ہواوا مٹن ایڈ کر دیں گے دہی ایڈ کر کے نمک حضب ضرورت اور ہم نے اس کو اچھا سا بھون لینا ہے گاجر اور کشمش اس میں جائے گی جس کو ہم الگ سے ہلکا سا ساتھے کریں گے اگر آپ کو صرف گولڈن ریزنز پسند ہیں آپ گولڈن کا استعمال کر لیجئے میں نے بلیک بھی لے لیے اس سے یہ ہوگا ہمارے پلیٹر پر اچھا سا خوبصورت سا کلر آ جائے گا چلیں یہاں پر یہ ہو رہی ہے فرائے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج کی جو ہماری دوسری ریسپی ہے اس کے لیے ہمیں اجزہ کون کون سے درکار ہوں گے دھیر سارے اجزہ ہیں جناب سب سے پہلے تو ہم اس کی تیار کریں گے بیسن کی قتلیاں اس کے لیے ہمیں چاہیے بیسن اجوائن حلدی نمک حرادھنیا حضبِ ضرورت پانی اور تھوڑا سا آئل ہمیں چاہیے ہوگا اس کو کوک کرنے کے لیے مسالہ جو ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی ہری مرچ ادرکار لیسن زیرہ کالی مرچ سانف اور ہمیں یقیناً چاہیے ہوگا آئل بھگار ہم لگائیں گے میتھی دانا خوشکلال مرچ رائی دانا اور اس کے علاوہ جو پسےوے مسالے ہیں اس میں ہمارے پاس ہے حلدی اور پسی لال مرچ پسا ہوا دھنیا پسا ہوا زیرہ ٹومیٹو پیوری یا ٹومیٹو پیسٹ نمک پسا گرم مسالہ اور ہم اس کو فنش کریں گے ہری دھنیا کے ساتھ تو سب سے پہلے تو ہم اس کیا کریں گے کہ اس کی قطلیاں تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہم پہلے مارٹن کو ایٹ کر کے اور کورما ریڈی کر لیتے ہیں اس کے بعد آ جائیں گے ہم اس ریسیپی کی طرف ایک طرف ہم اس کی قطلیاں تیار کر لیں گے اور دوسری طرف مسالہ چلدی سے چھٹ پٹ سے ہم اپنی ریسپی کو تیار کر لیں گے پورا سا میں اس کو اور کلر آنے دیتی ہوں دہی کو اچھا سا پھٹ لیتے ہیں آپ نے ایک کپ لے لینا ہے دہی رائس ایک کنی بوائل کرنے ہیں جب ہم بریانی بنانے جاتے ہیں تو پھر تو سیلا بھی بہت اچھے رہتے ہیں کہ اگر آپ پلاو بنانے جا رہی ہیں کسی بھی چیز کا تو پھر انتخاب کیجئے باسمتی رائس کا پلاو باسمتی رائس میں بہت اچھا بنتا ہے اور خاص طور پر جو نئے بنانے والے ہیں وہ بریانی میں چاول ہمیشہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو آپ سیلا رائس کا انتخاب کریں اور ان چاولوں میں خاصا مارجن ہوتا ہے اتنی آسانی سے بیٹھتے نہیں ہیں بریک کا چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہے ہمارے پاس بریک لے لیتے ہیں بریک میں یقینا یہ پیاز ہو جائے گی تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی مٹن اور اس کو تھوڑا سا ہم فرائ کریں گے لیسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ملکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں نے آپ اس کی آنچ کو بند کر دیا تاکہ ہم اس میں دہی ایڈ کریں بریک میں میں نے اس میں مٹن شامل کر دیا تھا اور ساتھی ایڈ کر دیا درک لیسن کا پیسٹ تو اب اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں دہی اور سٹوف کو دوبارہ آن کریں گے اس کو اچھا سب بھون لیں گے آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ پی ایسل دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں کرکٹ میں کتنے دلچسپی رکھتے ہیں اور اگر دلچسپی ہے پی ایسل دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں اور میں جہا ہوں وہ اسلام آباد کو سپورٹ کرتی ہوں تو لیٹسی کون ون کرتا ہے ضرور ہمیں آپ کال کریں اور شیئر کریں آپ کی پسند آپ کی دلچسپی پی ایسل کی حوالے سے یہاں پر چلیں ہم نے ایٹ کیا دہی اور اب میں اس کی آنچ کو دوبارہ سے کھول دیتی ہوں رائز بھی چیک کر لیتے ہیں آل موسٹ ہونے والے ایک کنی ہو جائیں گے تو میں نے ان کو نتھار لینا ہے اور ساتھ ہی اب میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں نمک چلیں نمک اتنا ہونا چاہیے کہ اچھا سا کھلا کھلا رہے اور کوئی بہت زیادہ سپائسز نہیں ہیں تو اس بریانی میں اگر کسی چیز کا ٹیسٹ ہوگا تو وہ گوشت کا اپنا ذائقہ ہوگا اور ساتھی نمک یا ثابت گرم مسالہ چلیں رائز کو چیک کر لیتے ہیں ہو چکے ہیں میں ان کو نکال لیتے ہیں چلیں جی ان کو کر لیتے ہیں اپنے قریب اور کیا کرنا ہے اپنے تہ لگا دیں گے جیسی ہمارا متن اچھا سا بھون جاتا ہے میں یہ رائی سائٹ کر کے اس کو تہ لگاؤں گی اور جب ہم اس کو سرف کرنے جا رہے ہوں گے تو پھر فرائے ہوئے کشمش اور ساتھی قدو کش کر کے ہم نے گاجر لے لینے ہیں اس کو ہم ہلکا سا فرائے کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کو سرف کر دیں گے سوال بھی مجھے کرنا ہے آج این ایکس کا گفت ہے آپ لوگوں کے لیے تو میں سوچ رہوں کو یہ آسان سا سوال کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں جوابات دے سکیں اور آپ لوین کر سکیں آج ہم یوز کرنے جا رہے ہیں بیسن کی گریوی بننے جا رہے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیے کے بیسن تیار کس چیز سے ہوتا ہے یہ ہمارا آج کا سوال ہے جلدی جلدی کال ملائیے میسج کیجئے مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام اور بھیج دیجئے اسے ڈوپلیٹ ون پر تاکہ آپ کا جو نام ہے وہ قرآن دازی میں شامل ہو سکے کالر بھی ہیں ان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم اوکی میں اس کو ایک دفعہ چیک کر لیتی ہوں تو ایسا نمک چیک کر لیں سہی چاولوں میں بھی ہم نے سالٹ ایٹ کیا تھا اور اب میں کیا کرتی ہوں ایک ادد نیچے سے لے لیتی ہوں تاوہ اور اس کو لگا دیتے ہیں دا چلے تاکہ ہمارے چاول نیچے لگے نہیں تھوڑا سا پہلے آنچ کو تیز رکھنے پھر میں اس سے بھی سلو کر دوں گا جب اچھی سی سٹیم جو ہے وہ اس میں بننا شروع ہو جائے گی تو اس میں ایٹ کر دیتے ہیں یہ وائل ہوئے وے رائس اور اس کا ایک ہی سٹیپ رہ گیا ہے وہ بھی ہم کر لیں گے کہ ہم کیریٹ اور ریزنز کو ہم نے فرائی کرنا ہے اور بریانی کے ساتھ اس کو سرف کرنا ہے تو چلیں اس کو رکھ لیتے ہیں ایک طرف اس کو میں یہاں پر کور کر دیتی ہوں اور چاولوں کو لگا دیں گے دم تک کریبا دس سے پندرہ منٹ اور اب آ جائیں گے ہم اپنی دوسری ریسیپی کی طرف جو کہ ہیں بیسن کی گریوی اور سب سے پہلے ہم نے اس کی تیار کر لینی ہے قتلیاں چلیں یہاں پر اس کو کور کرتے ہیں تو اسی آنچ کو تیز کرتے ہیں سٹیم جلدی سے بن جائے اور اس کے بعد میں اس کی آنچ کو سلو کر دوں گی دم کی ٹائمنگ آپ نوٹ کریں گے اس وقت سے جب سے سٹیم نکلنا شروع ہو جائے اس کے بعد آپ نوٹ کریں پانچ منٹ دس منٹ جتنے منٹ بھی آپ کو دم دینا ہے تو چلیں اس کو میں کر لیتی ہوں ایک طرف سائٹ پہ اور آ جاتے ہیں بیسن کی کتلیوں کی طرف ایک ادت لے لیتے ہیں مکسنگ بول تاکہ اس کا جو بیٹر ہے وہ ہم تیار کر لیں بغیر چھانے بھی آپ بنا سکتے لیکن اگر ہم چھان کے بنائیں گے تو لمس کم ہوں گے اور ایزیلی ہم اس کو سموتھ کر لیں گے تو چلیں بیسن آپ نے لے لینا ہے ایک کپ کوئی ایسا میجرمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا بیسن لیں گے اتنے آپ کے خطلیاں تیار ہوں گی اس کی جو گریوی ہے وہ بھی بڑی مزیدار سی ہے چلیں میں لے لیتی ہوں ایک کپ اور اس کو چھان لیتے ہیں کچھ اجزاں ہیں جو میں اس میں مکس کروں گی اور پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پانی صرف اتنا پانی ایٹ کریں گے کہ ہم اس کی اچھے سے آپ پینکیکس ٹائپ ہم نے تیار کرنے لیکن اتنے باریک نہیں بنانے ہم نے ایک انچ کی تھکنیس ہوگی تاکہ پھر ہم اس کو ٹرائنگل یا پھر اسکوائرز میں ہم اس کو کٹ کر لیں تو کوئی بھی بڑا سا فرائنگ پین لے لیجے اور اس میں تیار کر لیجے ہلکا سا صرف اس کو برش کریں گے اور اس کا جو مکسچر ہے وہ ہم نے اس کے اوپر ایٹ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا بھی ایٹ کیا جا سکتا ہے ایک ساتھ ایٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہوں ویسے کر لیں چلیں اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں نمک بیسن کی مقدار کی حساب سے شامل کر دیجے سالٹ ساتھ ہی ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے اجوائن تھوڑا سا شامل کر دیتے ہیں اجوائن اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے ہرہ دھنیا اور ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک اور حلدی تو ایٹ کر دیتے ہیں ہرہ دھنیا تو ہم اس میں چاپ کر کے شامل کریں گے نمک ہم ایٹ کر چکے ہیں تھوڑا سا شامل کرتے ہیں حلدی پاودر اور میں اس میں ایٹ کر دیتے ہوں تھوڑا سا ہرہ دھنیا چاپ کر کے اچھی سی فریشنس آئے گی ختلیوں میں ایک سے دو ٹیبل اسپون ایٹ کر دیں ہرا دھنیا یہ ایٹ کریں گے اور پانی گریجوالی ایٹ کرتے جاتے ہیں لیٹسی کے کتنا پانی جاتا ہے اس میں ایک ٹیبل اسپون یہ آپ نے شامل کر دینا ہے اس میں ہرا دھنیا یہاں پر میں ایک ادد فرائنگ پین بھی لے لیتی ہوں اور اس کو گرم ہونے کے لیے بھی رکھ دیتے ہیں بڑے سائز کا لے لیتے ہیں تو ہمیں تیار کرنے میں آسانی رہے گی اور لے لیتے ہیں ایک ادد ویسک ہاتھوں سے مکس کر لیں ویسک کی مدد سے مکس کر لیں تھوڑا تھوڑا سا اس میں پانی ایٹ کرتے جاتے ہیں اور اس کو مکس کرتے جاتے ہیں اس ٹیم اچھی سی بننا شروع ہو گئی ہے تو آپ آنچ کو کر دیتے ہیں سلو اور اب سے پانچ سے دس منٹ کے بعد ہم اس کی آنچ کو بند کر دیں گے اور رائس ہمارے اچھے سے ریڈی ہو جائیں گے بریک پر ہمیں جانا ہے پی ایسل کے بارے میں آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے آپ کی سٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں ضرور بتائیے کتنی دلچسپی ہے میں سپورٹ کر رہے ہوں اسلام آباد کو بریک پر ہمیں جانا ہے بریک سے واپس آئیں گے آپ کی دلچسپی بھی پوچھیں گے سوال تو ایک ہے جوابات زیادہ ہوں گے وہ بھی لیں گے اور یہ جو کتلیاں ہیں ایک اد میں بنا بھی لوں گے آپ کے سامنے بھی بنائیں گے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اب ہم نے یہ ایک بیسن کی روٹی کہہ لیجئے پینکیک کہہ لیجئے یہ ہم نے تیار کر لیا اچھا سا کرسپی سا بنائیں گے دونوں طرف سے جتنا بھی بیٹر تھا میں نے تھوڑا سا آئل ایٹ کیا اور اس کے پور کر دیا ہم نے اس بیٹر کو اور اس کے بعد ایک طرف سے اس کو اچھا سا پکایا آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی اس کو پلٹنے میں بیسن میں کافی جوائن کر لیتا ہے بیسن کسی اور بھی چیز میں ایٹ کریں تو بیسن جو ہے وہ ایک بائنڈنگ کی چیز ہے تو آپ کو نہیں مشکل ہوگی اگر ہو تو آپ چھوٹے چھوٹے بنا لیجئے اور اس کو میں نکال کے اس کے پیسز کر لوں گی آ جاتے ہیں تھوڑا سا مسالے کی طرف کچھ مسالے ہیں جو ہم نے پیس لینے ہیں جس میں ہمارے پاس ہے زیرہ اور کالی مرچ زیرہ چلا گیا اس میں ایٹ کریں گے کچھ ثابت کالی مرچیں اور سونف یہ ایٹ کر کے ہم نے اس کو اچھا سا پیس لینا ہے لیسن ادرک ہمارے پاس پساوہ ہے ہری مرچوں کو ہم باریک چوب کر لیں گے اس کو پیس لیتا ہے چلیں جی یہ ہمارے پاس آ گیا مسالہ پسا ہوا کچھ اجزاء ہم نے بھگار میں ایٹ کرنے ہیں یہاں پر میں اس کی آنچ کو کر دیتی ہوں بند ایک دفعہ اور اس کو ٹرن کرتے ہیں میں اس کو پین میں ہی رہنے دیتی ہوں اور اس کی آنچ بھی ہم نے بند کر دی تو چلیں یہاں سے لے لیتے ہیں ایک ادد ووک رائس ریڈی ہیں رائس کی بھی آنچ بند کر دیتے ہیں چلیں سٹوو ہم نے کیا آن اور میں سب سے پہلے تو اس میں شامل کر دوں گی آئل بیسن کس چیز سے تیار کیا جاتا ہے یہ ہمارا آج کا سوال ہے اگر آپ کال کا سوال کا جواب دیتے ہیں تو پھر آپ وین کر سکتے ہیں اینکس کا گفت اوکارا سے کالر بھی ہیں ان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا حال چال آپ پی بلکل ٹھک ٹھاک آپ کیسی ہیں جی میں بھی ٹھیک اتنے دن سے کال میں لگی نہیں رہی تھی کتنے دن سے کتنے دن سے کافی دن سے کافی دن سے چلیں کیا سوچتی تھیں کیا بات کریں گی کال ملے گی تو آپ کے شو میں سے مجھے گفت مل گیا تھا گفت مل گیا مل گیا تھا میں نے بولا یا بات ہے جی ایسے بھی کسی کی کال کی ورنہ کیا ہوتا ہے خوشی اور ایکسائٹمنٹ میں ہمیں بتاتے ہی نہیں ہے نا تو چلیں بڑا اچھا لگا آپ کو مل گیا آپ کو کیسا لگا جب ڈور بیل بجی اور آپ کا گفت آیا مجھے گفت ملے گا یقین نہیں تھا نا جی بلکل یاد نہیں آیا تھا مجھے چلیں اور کیا کیانا چاہیں گی میں نے آپ کو ایک فرمایش بول لی تھی آپ دو فرمایش کریں آپ نے وہ پر پوری نہیں کی میری فرمایش کونسی وہ فروٹ کےک چاہے کے چاہے کھانے والے بنایا تھا نا فروٹ کےک شاید میں نے مش کر دیا ہاں آپ نے مش کر دیا فروٹ کےک ہم نے بنایا ہے دیکھ تو مجھے نہیں یاد ہے لیکن آپ چلیں سرچ کر کے دیکھئے گا آپ کو یقین ان فروٹ کےک مل جائے گا ٹھیک ہے اور بھی کیکس بنائیں گے کل بھی ہم نے ایک کیک بنایا تھا اورنچ کیک جس کو ہم آج سرف کرنے ہیں تو انشاءاللہ اور بھی کیکس بنائیں گے ٹھیک ہے میری اپی کے گھر بیٹا ہوا تھا میں ادھر جانے کے لئے گئی کیا بات ہے جی آپی کو آپ کو سب گھر والوں کو بہت بہت مبارک بات جی ہم نے اس کا نام فیزر علی رکھا ہے کیا خوبصورت نام ہے بھائی بہت بہت مبارک ہو پہلی دفعہ آپ خالہ بنی ہے نہیں چار دفعہ اچھا اچھا چلیں بہت بہت شکریہ بہت خوشی ہوئی آپ کی خوشی میں ہم بھی بہت خوش ہوئے میں نے آنچ بند کر دی کیونکہ جو آئل ہے وہ اچھا خاصا گرم ہو گیا تھا تو اب ہم نے اس میں ایٹ کر دیا میتھی دانا ساتھی خوشک لال مرچیں اور ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے رائی دانا یہ آگیا رائی دانا پورا سا اس کو کڑکڑانے دیتے ہیں اور پھر میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں یہ ہماری چاپڈ پیاز ایک عدد ہم نے پیاز لے لی تھی اور اس کو ہم نے چاپ کر لیا تو یہ اس میں چلی گئی اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ ہمارے جو پسےوے مسالیں ہیں وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ہمارے نمک اور مرچ اور حلدی دھنیا یہ تمام چیزیں ہم اس میں ایٹ کریں گے اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ بھی جائے گا تو میں اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ بھی شامل کر دیتی ہوں اور اس کے بعد یہ جو بیسن ہے اس کی جو یہ ہم نے روٹی کہہ لیجے کتلیاں تو خیر کٹنے کے بعد بنیں گی یہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تو میں اس کے پیسٹ بھی کر لیتی ہوں اب آنچ کو کھول دیتے ہیں بریانی کی آنچ میں نے بند کر دی ہے بریانی ریڈی ہو گئی ہے بس ہم ہم اس کے لئے کشمش اور گاجر کو فرائے کریں گے اور اس کے ساتھ سرف کر دیں گے تو یہ ہم نے اس پہ لگایا بھگار بہت ہی ضرورت اسی بھگار کے خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں پسےوے مسالے ایٹ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر دوں گی ٹومیٹو پیسٹ لاسٹ میں ہم اس میں شامل کریں گے پسا ہوا ایک تو کرم مسالہ اور ہرا دھنیا یہ دو چیزیں جائیں گے بلکل لاسٹ میں اور ہم اس کو اس سے فینش کر لیں گے تھوڑا ایسا پکنے دیتے ہیں تھوڑی سی ساپٹ ہو جائے پیاز تو ایسا کرتے ہیں اس کو میں یہیں پر ہی روکتی ہوں آپ واپس آئیے تمام مسالے آپ کے سامنے ایٹ کریں گے صرف میں اس کے پیسٹ کر لیتی ہوں ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں ایک عدد چھوٹی سی بریک کے بعد اور بیسن کی یہ قتلیاں جو ہیں ہم نے اس کو کاٹ لیا ہے میں نے نمک پارے میں کاٹی ہیں سائٹس کی بھی آپ کو ڈسکارٹ نہیں کرنی وہ بھی آپ اس میں ایٹ کر دیں جو شیپ آپ کو ایزی اور اچھی لگتی ہے وہ آپ نے کاٹ لیا ہے چلیں اب ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں چوپٹ ہری مرچیں اور یہ جو مسالہ ہم نے پیس لیا تھا جس میں سونف کالی مرچ اور ہم نے تیسری چیز کیا ایٹ کی تھی میں واقعی بھول گئی چیک کر لیتا ہے تیسری چیز تھی جناب سونف کالی مرچ اور زیرا یہ چیزیں ہم نے پیسیں تھی یہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیں ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے ہلدی پاوڈر تھوڑا سا ہلدی پاوڈر ہم نے گرم بیسن میں ایٹ کیا تھا تھوڑا سا ہم ریوی میں شامل کر رہے ہیں ساتھ ہی جائے گی پسی ہوئی لال مرچ ہز بے ضرورت اور جو پسہ گرم مسالہ ہے وہ تو ہم اینڈ میں شامل کریں گے باقی ہم تمام مسالے یوز کر چکے ہیں ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیوری جو بھی چیز آپ اس میں ایٹ کریں وہ آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے اور ہلکا سا میں پانی بھی ایٹ کروں گی تاکہ ہم مسالے کو بھونیں اگر آپ ٹومیٹر یوز کرنے جا رہے ہیں تو پھر اس کو بھی آپ نے اچھا سا بھوننا ہے تاکہ وہ میشی سے ہو جائیں میں پیسٹ یوز کرنے جا رہی ہوں تو ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ ٹومیٹو پیسٹ روبینہ ہے کرراچی سے روبینہ سے بات کریں گے ہلو روبینہ السلام علیکم علیکم السلام آپ دا کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک 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 ہوں روبینہ آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکہ ہے اور بڑی اچھی ریسپی بنا رہی ہیں آپ ٹرائے کیجے گا پھر بتائیے گا کیسی بنی گا دیکھیں دل کو دل سے را ہوتی ہے دیکھیں دل کو دل سے را ہوتی ہے جی جی کافی دنوں سے کال ملاری تھی مجھے یہی فرمائش کرنے تھی اور اب یہی دیکھ رہی ہوں دیکھیں آپ اور آپ کے کال ملتی ہے کبھی تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے وہ دل جاتا ہے بات کرنے کو لیکن کال نہیں ملتی آپ بس اتنے سارے آپ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کال کرتے ہیں سب کی کالیں تو نہیں لے سکتے لائن کبھی بزی بھی ہو جاتی ہے لیکن اب آپ نے کال کی ہے میں چاہوں گی ضرور سوال کا جواب دیں آج کیا سوال ہے آج کا سوال یہ ہے کہ بیسن کس چیز سے تیار کیا جاتا ہے چنے سے چنے سے چلیں آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور کوئی سوال کرنا چاہیں گی کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی آپ سارے شیخ آپ اس فرمائش کی بھی ضرورت بات ہی نہیں نہیں رہتیں کوئی سوال کرنے کی بھی نہیں رہتیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مسائلہ کو ہم نے اچھے سے بھوند لیا ہے اب میں اس میں ایٹ کرنے جا رہا ہوں پانی جتنا ہمیں گریوی کے لئے چاہیے نہ تو ہم اس کو بہت زیادہ گریوی بنائیں گے اور بلکل ہمیں روکھا تو بلکل بھی نہیں بنانا ساتھ ہی میں ایٹ کر دوں گی یہ جو ہم نے آہ بیسن کے نمک پارے بیسن کے آہ ٹرائنگلز کہہ لیجے یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جو شیپ آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ تیار کر لیجے بنا لیجے چلیں گے میں اس میں شامل کر دیتے ہوں ہم نے ریکٹینگلز میں کاٹیں آپ کو سرکلز اچھے لگتے ہیں اسکوائرز میں بنانا چاہتے ہیں جیسے بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں اس کو اس میں ایٹ کر دیتے تاکہ یہ بھی زبردست سے مسالے دار سے ہو جائیں اچھا اس کو تھوڑا سا کرسپی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس کو اس طریقے سے گریوی میں ایٹ کریں تھوڑی سے ہارڈ ضرور ہوں ورنہ ایسا نہ ہو کہ بلکل ہی میش ہو جائیں سوفٹ ہو جائیں گھل جائیں کیونکہ شیپ لیس ان کو نہیں ہونا چاہیے اپنی شیپ میں رہیں اور اچھا سا مرچ مسالے میں آپ اس کو بھون بھی لیں تھوڑا سا دوسرے تین ٹیبل سپون میں اور ایٹ کر دیتی ہوں پانی سا دوسرے تین ٹیبل سوڑا سا ایٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم فرائے کرنے جا رہے ہیں گاجر اور کشمش کو اس کے ساتھ ہم بریانی کو سرف کریں گے تو میں نے ایٹ نہیں کیا تھا ایٹ بھی شامل کر دیتے ہیں ہلکا سا بس اس کو شائن دے رہے اور یہاں پر ایٹ کر دیتے ہیں پسا ہوا گرم مسالہ یہ چلا گیا پسا ہوا گرم مسالہ ہری دھنیے سے میں اس کو فنش کروں گی تھوڑا سا چلاتے ہیں میں چیک کر رہی ہوں کہ پانی اتنا کافی ہے یہاں اور ایٹ کریں تھوڑا سا اور ایٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اب یہ پانچ منٹ پکے گا تو پھر یہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جائے گا آج کو کر دیتے ہیں بلکل سلو تقریباً آپ نے اس میں آدھا کپ پانی ایٹ کرنا ہے اب میں اس کو کر دیتے ہوں کور یہ ہماری گاجر بھی اچھی سی فرائے ہو رہی ہے بریانی کی آنچ میں نے بند کر دی ہے تو یہاں پر ہم یہ چیزیں کشمش اور گاجر ایٹ کر کے بریانی کو سرف کر دیں گے اگوانی بریانی آج ہم نے بنائی اور ہماری یہ جو بیسن کی پریوی ہے یہ بھی تیار ہو چکی ویسے اس کو بیسن کی کھنڈویاں بھی کہا جاتا ہے جلانا کچھ بھی نہیں ہے کشمش کو لازمی طور پر پہلے بھگو دیجئے گا کشمش میں مٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور کشمش تھوڑی سی پھول جائے گی اس کے بعد آپ اس کو فرائے کریں اب میں اس کی بھی آنچ بند کر دیتی ہوں چیک کرتے ہیں کوئی اچھے سے خوبصورت سپلیٹرز اور نکال لیتے ہیں جناب یہ ہماری بیسن کی گریوی اور ساتھی اگوانی بریانی تو اب جو ہمارا بریک ہوگا وہ ریک اپ بریک ہے کچھ بھی آپ سے مس ہو گیا ہے اس کو چیک کر لیں ریسپی کو فالو کر لیں اور لکھ لیجئے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے باد ملتے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے باد ریک اپ بریک تھا امید کرتے ہیں کہ آپ نے ریسپیس کو بہت اچھے سے لکھ لیا ہوگا یا پھر کلک لے لیا ہوگا آرام سے بیٹھ کے نوٹ ڈاؤن کیجئے گا تو آج ہم نے تیار کی بیسن کی گریوی ہم نے بہت بہت زیادہ شربہ نہیں رکھا ہے آپ رکھ سکتے ہیں ہم نے اتنا رکھا ہے کہ اس کے ساتھ زبردستہ مسالہ ہے چپاتی کے ساتھ کھانے کے لیے اگر آپ زیادہ شربہ رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی ایٹ کر دیجئے جو شیپ آپ کو اچھی لگتی ہے اس میں آپ کٹ کریں ساتھ ہی آج ہم نے بنائی اخوانی ماتن بریانی تو امید کرتے ہیں آپ کو ضرور اچھی لگی ہوں گی دونوں ریسپیز جب آپ تیار کریں گے آپ کے کچن میں بھی ایسی زبردستی خوشبو ہوگی اور ساتھ ہی آرنج کیک کل ہم نے بنایا تھا لیکن وہ بیک نہیں ہو سکا تھا تو پھر ہم نے اس کو آج سرف کر دیا ہے آرنج کے سلائسز کے ساتھ آرنج کے زیسٹ کے ساتھ چوکلٹ کلیز کے ساتھ آپ اس کو گارنش کر دیجئے اور سرف کر دیجئے آناؤنس کرتے چلیں آج کی ونر مریم ہے بھاولپور سے تو مریم آپ کو بہت بہت مبارک ہو میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ آج کی ونر ہیں اور جہاں تک پی ایسیل کی بات ہے چاروں طرف پی ایسیل کا شور ہے ایکسائٹمنٹ ہے اور جوش ہے والولا ہے تمام لوگ پی ایسیل دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو دلچسپی نہیں رکھتے ہیں لیکن کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ کہا جائے کہ خاص طور پر مرد حضرات لڑکے بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کرکٹ پہ اور میں بھی کرکٹ دیکھتی ہوں اچھی لگتی ہے میں جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہوں اسلام آباد کو لٹسی کے کونسی ٹیم جو ہے وہ ون کرتی ہے اور آپ لوگ بھی یقین ہیں آپس میں آج کل جو ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں گاؤسپس کرتے ہیں تو اس کا ایک بڑا حصہ پی ایسیل کی نظر بھی ہو جاتا ہے سیزن چل رہا ہے اس کا تو چلیں آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ تعالی کل آپ لوگوں سے ملتے ہیں کچھ مزیدار سے منیوں کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت ٹیک کر اللہ حافظ موسیقا موسیقی